اسلام علیکم آج دو پہلے درہ میں دو ویڈیوز کا ذکر کروں گا اور ویڈیو یا آوڈیوز بھی ہیں تو اس کے بعد میں کچھ اور باتیں کروں گا پر دو ویڈیوز میں پہلے ارز کر دوں ایک ویڈیو ہے اور اس کا وائرل وی وی اس میں ایک صاحب ہے ان کا چیرہ نظر آ رہا ہے میں نہیں پہچانتا ہوں ان کو پر چیرہ نظر آ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چیز جسٹس آف پاکستان اومن اطاب اندیار عمران خان اور اتضاد احسن ان میں ایک سازش چل رہی ہے اور یہ کر رہے ہیں اور عید کے بعد بہت بڑی لائیرز مومنٹ چلانا چاہتے ہیں اس کے لیے پیسہ بہت مہیا کیا ہے عمران خان نیازی نے اور اتضاد احسن روز ایک کروڑ روپیہ بانٹ رہا ہے اور چیز جسٹس کے بارے میں جس طرح وہ کہتے ہیں ان سے ان کا ذہنیت اس کی شخص کی سمجھ آ جاتی ہے یہ بہت گھرانوی سازش ہے اس کی وجہ سے عمران خان اس ٹائم ختم ہو چکا ہے چیز جسٹس بندیال گندیال گندیال وہ ختم ہو چکا ہے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کو سپورٹ بیرونی طاقت اور مساد سی آئی اے یہ سب کر رہے ہیں بہت پیسے دے رہے ہیں اور ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں سب کچھ ملا کے ہو رہا ہے جس کا سرگنا بار بار کہہ رہا ہوں عمران نیازی اور اتضاد احسن اتضاد احسن اور چیز جسٹس بندیال یہ تین بندے ہیں جو مل کے بن رہے ہیں بندیال اس ٹائم پیسہ بھیج رہا ہے اتضاد احسن وہ پیسہ بانٹ رہا ہے اور عمران خان نیازی سارا ان کو سمجھا رہا ہے کہ کس طرح پلین کر رہا ہے اب یہ چیز اتنی بہودہ ہے لیکن یہ چل پڑی ہے وائرل ہو رہی بہودہ اس لیے ہے کہ میں تو چیف جسٹس کی عدالت میں بھی نہیں گیا ہوں کوئی مہینہ دو مہینے شاید اس سے بھی زیادہ چار مہینے نہیں گیا ہوں میری کوئی گفتگو اور بات ہوئی نہیں کوئی ساؤنڈ وائٹ ایکسچینج نہیں ہوئی نہ میں گیا ہوں اسلام آباد نہ اس کے گھر گیا ہوں نہ اس کے دفتر گیا ہوں ملاقات ہی کوئی نہیں اور پھر یہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں آپ میری طرح سے جدر جانا چاہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں کوئی اور یہ اس قسم کی خطر بڑھائی ہے کہ اگر چیف جسٹس بنجال اور عمران خان نیازی اور میں بانٹ رہے ہوں رقم تو میرے سے پہلے آپ کو پتا لگے اور ایجنسیز کو پتا لگے گا اور ہمارے بڑے جو کہنا چاہیے چاکوچا بند آئی جی پنجاب کو پتا لگی ہے وہ ہر چیز جانتا ہے وہ اس کو پتا لگے گا کہ جی اطلاع ایشن اور عمرتہ بندیال جس پہ میرا خیال ہے چوبیس نہیں ہر چوبیس گھنٹے میں سے بھتر گھنٹے اس پہ لگے میں ہیں کیمرے بھی اور سننے کی ڈیوائیسز بھی کہ وہ کیا کرتا ہے بڑے گبرائے میں ہیں کہ وہ کیسے کیا کر دے اور میرا پیچھے بھی لگی لاتی ہے انٹیلیجنس اور عمران کے بھی تو بہت زیادہ عمران کے دماغ کی جو سوچ ہے وہ بھی جانتا چاہتے ہیں تو یہ اس قسم کی ایک تو بڑی بہودا میں اس پہ یہ توقع کرتا ہوں آپ کو جس کو یہ چاہیے فیڈ وہ آفتاب صاحب کو اپنا نمبر دیں ووٹس ایپ کا وہ آپ کو ساری فیڈ جو ہے اس کی وہ مل جائے گی اور آئی جی کو بھی ان کے دفتر سے اگر کوئی آفتاب صاحب کو اپروچ کرتا ہے تو ادھر بھی بھیج دیا ہے بھیج دی جائے گی میں چاہتا ہوں کہ آئی جی پنجاب جو کہ بہت چاکو چابند تھا نو مئی کو نو مئی کو اس نے پولیس بھیج کے اور تھارے جو بلوائی تھے ہاؤس میں گئے جنہ ہاؤس میں گئے اس کو کور کمارڈر ہاؤس نہیں ہے کہتے ہیں جنہ ہاؤس کہتے ہیں جنہ ہاؤس میں گئے ان سب کو ان نے پکڑ لیا گریفتار کر لیا اگر نہیں کیا تو آج تک ٹرانسفر نہیں ہوا ایک گاڑی کا اینسیڈنٹ ہو جائے ٹریک ایکسیڈنٹ ہو جائے ٹرین کا تو وزیر تو نہیں چھوڑتا نہ چھوڑتا ہے سیکٹریز ریلویز بس جنرل مینجر ضرور تبدیل ہو جاتا اب یہ اس کو تبدیل بھی نہیں کیا نا وفا کی حکومت اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اس کے اختیار اور پنجاب میں تو بہت سارے ہوئے ہر جگہ پولیس نہیں پہنچی گھنٹوں وہ واقعہ ہوتا رہا ہے پولیس میاں والی میں جہاز جل گیا ہے وہ کہتے ہیں ام ام آلم ہمارا بہت بہت محسن اس کا جہاز جال گیا ہے اور پولیس نہیں پہنچی اب جہاز جلتا کیسے مجھے نہیں پتا جہاز کی جو سکن ہوتی ہے وہ انفلم آبل ہی نہیں ہوتی ورنہ یہ جہاز چونکہ جا رہا ہوتے ہیں وہ ساؤنڈ بیریئر بھی بریک کر کے ان کو تو بہت اس وقت شاک لگتا ہے اور فائر باز بنتے ہیں لیکن وہ پتہ نہیں اب خاجہ سعید رفیق نے تو کہا ہے ازر تو لاہور میں تو جو بڑا گھار ہے اس میں اس نے خود کہا ہے اس نے کہا یہ کسی عام مندے کا یہ نہیں ہے کام یہ تو کیمیکل استعمال ہوں گا یہ آگ اتنی جو لگی ہے اس کیمیکل کے استعمال کے بغیر نہیں لگی یہ خاجہ سعید رفیق ایک مدیر کہہ رہا اب کیمیکلز کا کسی بھی ابھی تک کیس نہیں بنایا اب بنا دے تو اب بنا دے ابھی تک کتنے دن ہو گئے نو مئی کو کتنی دفعہ انسپیکشن کی ہوگی اس آگ کی فائرہ ہمزہ ایکسپرٹس نے بھی ابھی تک نہیں کہا آپ بنا دے تو وہ مطلب ہے ان کے پیٹن کے مطابق ہوگا کہ کیس میں جو مراحل یہاں پتہ لگتا ہے کہ یہاں یہ کمزوری ہے اور اس کو فلاف کرنے کوشش کرتے ہیں اب یہ آئی جی صاحب کو میں توقع کرتا ہوں کہ یہ جو صاحب ہے جس نے میں تو عام سا بندہ ہوں پر چیز جسٹس آف پاکستان ایک فارمر پرائیم نیسٹر عمران نیازی عمران خان ان کو اس طرح اس نے ملوث کیا ہے ایک جھوٹی سریلی جھوٹی سالش کہ اس بندے کو پکڑے سائبر کرائم ریکٹ میں اس کو اس پہ کاروائی کرے یہ تو ہر بندے کو پہچان لیتے ہیں انہوں نے بطر ایک دفعہ تصویریں دیئے اسی ایک دفعہ تصویریں دیئے پتہ نہیں پچاس ایک دفعہ یہ تصویریں یہ ہر کسی کو پہچان لیتے ہیں تو اس بندے کو بھی پہچان لیں جو اس میں آیا ہے اور میری داد رسی بھی کریں اب اس میں جو یہ کر رہے ہیں وہ تو بڑا دیکھو نا جو تو لیڈر ہے لیڈر ٹائپ ہے اس کو تو پچھلی گلی سے پتلی گلی سے نکال رہے ہیں بھائے کہ تو ایک پریس کانفرنس کر دے اور جا اگر پریس کانفرنس نہیں کرتا تو واپس آجائے ایک لوپ ہے اس میں پریس کانفرنس ہے اور جاؤ یہ ان ورکرز کیوں نہیں ہے انتیازی سلوک ورکر اگر آپ نے پانچ چھ ہزار بندہ پکڑا ہے وہ ورکر غریب کا کیا قصور ہے اس کا کیا قصور ہے اس کو بھی یہ موقع دیں یہ صرف اسد امر دیگران کو یہ ان کو ہی ملنا ہے بڑے بڑے لوگوں کو یہ موقع ہر ورکر کو ملنا چاہیے اب اس میں اچھا تو میں یہ توقع کرتا ہوں آئی جی پنجاب سے کہ وہ اس معاملے کو جو میں نے بتایا ہے جس کے ویڈیو میں مطلب ہے آفتاب صاحب فورم بھیجنے کو تیار ہیں اور فورم بھیجنے گے دیکھتے ہیں آئی جی صاحب کیا کرتے ہیں ورنہ اس کا ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت جن کا وہ افسر ہے اور صوبائی حکومت جس صوبے میں وہ سرف کر رہا ہے وہ دونوں اس کے پیچھے ہیں اس آئی جی کے ساتھ ہیں اور میں ایک بتانا چاہتا ہوں آئی جی کو کہ یہ ایسا کیس نہیں ہے جو کل ختم ہو جائے گا اتنا بڑا زخم لگا ہے پاکستان کی سائیکی کو پاکستان کی جسم اور روح کو اتنا بڑا زخم لگا ہے کہ یہ نہیں یہ ختم ہوگا کیس اس کو آپ درگور بھی کر دیں گے تو یہ زندہ درگور ہوگا یہ یہ زندہ درگور ہونے والا کیس ہے جو نکل آئے گا کسی وقت اور آئی جی سے پہلا سوال اور جب تک اس سوال اٹھ گھنٹے آپ کہتے ہیں ایک ٹولی گئی کہ زمان پارک سے نکلی ایک ایک منٹ کا کہتے ہیں کہتے ہیں دو بج کے سنتیس منٹ پہ زمان پارک سے نکلی تین بج کے چھبیس منٹ پہ وہ پہنچ گئی لیبیٹی چاپ تین بج کے اٹھتالیس منٹ پہ وہاں سے چلی چار بج کے چھپن کے کتنے منٹ پہ وہ پہنچ گئی جن آؤس جن آؤس پہ پہنچ گئی جن آؤس سے وہ انہوں نے پہلے تو دروازہ آپ نے دیکھا ایک خاتون اور ایک بچہ ہی کھلوارا ہے اور اس کے بعد انہوں نے وہ کہتے ہیں پانچ بج کے ایک آبن منٹ پہ یہ ایک بڑا جتھا آیا وہ داخل اور چھ سات چھ بج کے سات منٹ پہ آگ لگائی گئی اب اتنا ہی مانٹرنگ آپ نے کی یہ مانٹرنگ ہے اور آپ نہیں پہنچے آپ نے اپنی فورس کو نہیں کہا کون روکا تھا کس نے روکا تھا کوئی تاخیر تو کچھ بائے سے تاخیر بھی تھا آپ آتے تھے مگر کوئی انہاگیر بھی تھا وہ انہاگیر کون تھا وہ انہاگیر کون تھا وہ یہ نگران تھے وہ یہ حکومت تھی جن کے وہ جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ٹرانسفر تک نہیں کیا نہ واپس بلایا شباز شریف وزیری آدم نے نہ نکوی نے اس کو ٹرانسفر کیا تو یہ اس میں سے بڑا کچھ اور نکلے گا یہ کیس اس کو بھی کیس کو بڑے کیس کو ایک تو کیس ہے نا کہ آئی جی کیا خود جواب دے ہونا ایک کیس ہے کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا کیوں ہوا کس نے کیا یہ بیریڈ الائیو ہوگا اگر بیری بھی کیا یہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا کی اسطلاح ہے بیریڈ الائیو اچھا اب میں یہ دیکھیں یہ جیو فینسنگ جو کہتے ہیں جیو فینسنگ یہ کیسی جیو فینسنگ ہے جیو فینسنگ کارگر ہوتی اگر ایک بندہ وہاں کھڑا ہے اور وہ اسنا لے کے کھڑا رہا ہے اور اس کو آپ نے ڈسکور کرنا ہے سو میں سے لیکن اگر سو کے سو غیر مسلحہ ہیں اور سب کے بعد ایک فون ہے سیل فون تو آپ کس طرح سو بندوں کے میسیجز اور فون کر رہے ہیں آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی فلان ہے یہ جیو فینسنگ اس طرح نہیں ہوتی جیو فینسنگ ہوتی ہے میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں ان کو پر معلوم ہے کہ اس کرسی پر بیٹھا یہ جیو فینسنگ ہوتی ہے میری گاڑی چلی جا رہی ہے ان کو پتا ہے کہ ادھر گا رہی ہے ٹریس کار اب سو ایک چیز واضح ہے کہ ان بلوائیوں کے پاس کوئی اسلہ نہیں تھا آتشی اسلہ نہیں تھا کوئی یہ وہاں جو رائیفل چلنے پسٹول چلنے کا کوئی باقیہ نہیں ہوا اب یہ ایک لحاظ سے ایک لحاظ سے یہ ٹھیک ہے ان کے پاس وہ ہوں گے ڈنڈے ونڈے پر ایک لحاظ سے یہ نیتے تھے اگر آتشی اسلہ نہ ہو تو بندہ نیتا ہی ہوتا ہے اب ان کو دنڈے میں مانتا ہوں دنڈے ضرور ہوں گے ان کو آپ ایک میجر آ جاتا اپنی کمپنی لے کے کپتان آ جاتا اور اس کے ساتھ بیس آدمی ہوتے مسلہ یہ کارے گرفتار ہو جاتے کیونکہ ہاؤس کے اندر تو بہت کم لوگ ہیں اگر آپ نے ویڈیوز دیکھئے تو ہاؤس کے اندر جب توڑ پھڑ ہو رہی ہے بہت کم لوگ ہیں تو بیس تیس ہوں گے چالیس ہوں گے پچاس ہوں گے تو اس میں یہ چیز اچھا ایک میں آپ کو بتا دوں آہ یہی ایبیڈنس دکھا رہے ہیں کہ جی اس کی تصویر آگئے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اندر رہتے ہیں کور کمانڈر کے ساتھ والے گھر میں جو اس گرجہ چوک سے اور کور کمانڈر کے گھر تک وہ رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں دفاتے رہے ان کے ان کی تصویریں آگئی ہیں وہ کوئی شامل نہیں تھے اس میں پر وہ رہتے ہیں اگر وہ رہتے ہیں تو آنا جانا تو انہوں نے ہے ان کی تصویر آگئی ہے ان کو بھی انہوں نے اٹھا لیا تو بے گناہوں کو پر یہ ظلم نہ کریں اور اس میں اور جو عدالت میں آپ کو بتا دوں عدالت میں جب یہ جانیے نا ویڈیو یہ ویڈیوز پہ ان اثار کر رہے ہیں کہ میری تصویر آگئی ہے تو مجھے اٹھا لیا ویڈیوز ایک چیز جانیے آئی جی صاحب پوری اریجنل ایڈمیسیبل کونسی ہے ان ایویڈنس جو پوری ہو اریجنل ہو ان کٹو جوڑ نہ ہو اس میں کوئی اس میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ نہ کی ہو وہ جائے گی اس میں جو گلو بٹے ہیں بیچ میں داخل ہوئے وہ بھی آئیں گے یہ گلو بٹوں نہیں جو مطلب ہے انگیست کرتے ہیں یہ ماب ہے ماب کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے وہ لکھتا ہے شیکسپیر جولیس سیزر میں کہ وہ جولیس سیزر قتل ہو گیا تو افراد تفریح پھیلی رہی ہے توائیف الملوکی یہ خانہ جنگی یہ ہر کوئی کسی کو مار رہا ہے ایک بندہ بھاگتا ہے سٹیج سیزر سے ہوتا ہے پیچھے اس کے بیس بندے آتے ہیں ایکٹر وہ کھڑے ہیں وہ کہنا ہے مارو اس کو مارو اس کو یہ سینیٹر ہے سینیٹر 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 مارو وہ بھی گزر جاتے ہیں وہ ادھر سے سٹیج سے پیچھے سے پھر بھاگتا وہ گزر جاتا ہے اس کے پھر پیچھے یہ بھاگتا ہے وہ بھی گزر جاتا ہے مارو مارو سینیٹر دسل تیسری دفعہ جب وہ آتا ہے سٹیج پہ وہ کہتا ہے میں سینیٹر سینیٹر تو نہیں میں تو سینیٹر ہی نہیں ہوں یہ سینیٹر کو ماننا چاہتے ہیں کیونکہ سینیٹر نے قتل کیا ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ ایک دوسرے کو کہتا ہے وہ ایک دوسرے کو دوسرے کو کہتا ہے یہ تو سینیٹر ہے تیسرے کہتا یہ تو سینیٹر ہے ایک کہتا ہے مارو اس کو مچہ رو اچھی شاعری نہیں کرتا 네 kill him for his bad 've ہمارا ہماری موب تو جس طرح ہوں سیری لنگتن کے پیچھے گئیں جیسا مشال وہ جو لڑکا تھا پشاور نہیں وہ باچہ خان یونیورسٹی مردان تھا مشاہ خان اور اس طرح یہ تو ہمارے ہاتھ پیچھے پڑے بچی نہیں سکتا کوئی تو یہ شیکس پیر کا میں نے بتانا ضروری سمجھا کیونکہ یہ وہ کہتا ہے جی میں نہیں ہوں اگردہ مارگون ہوں سراب شاعری لگتا تو اب ایک اور آڈیو آئی ہے یہ آڈیو ہے اس میں بھی ایک عجیب بات ہے اب آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں گے آپ پوٹوگرفرز ہیں آپ کے اور جنرلس ہیں وہ آئی ہے کہ جی اتضاد احسن جا رہا تھا بلاول آئوس گیا ہے اور اس کو دروازے پہ کر روک کے اور رسوا کر کے اتنے بڑی کائک ملنا ہے ملنا ہے اس کو بھیگ دیا ہوں نے دس پندہ منٹ وہاں ہوتا رہا ہے یہ کہتا رہا ہے ملنا ہے اس کن میں زرداری صاحب کو پیغام دو ہی یہ پتہ نہیں کس طرح آپ خود سوچیں اس میں انصاف کریں اگر ایسا ہوا ہو تو ویڈیو تو ہو وہاں تو آہ کیمپ لگایا میں فوٹوگرفرز نے دن رات کا زرداری ہاؤس پہ دن رات کا کہ کوئی آ رہا ہو رانا ملانا فضل الرحمن رات کو آ رہا ہو یا کوئی تو یوں تو کیمرے لگے میں وہ بھئی اب بڑے موتبر لوگوں نے یہ چلا دی ہے اور انہوں نے کوئی ویڈیو شیڈیو نہیں دکھائی مجھے دہرت ہے کہ آہ یہ اثر کاظمی صاحب اور سہید چونی صاحب اثر کاظمی صاحب کے میں ویلوگ دیکھتا رہتا ہوں افتخار کاظمی صاحب وہ میں ان کے ویلوگ دیکھتا رہے ہیں بڑے موتبر اور بڑے سلجے ہوئے آدمی ہے میں کیا ان سے شکایت کر سکتا ہوں کہ آپ کو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے کم از کم ویڈیو تو مانگنی تھی یہ ایسا واقعہ ہے بلا ہوں اس کے گیٹ پہ کسی کے ساتھ ہو وہ میری لوگ ویڈیو چل رہی ہو دن رات چل رہی ہو اگر ویڈیو ہو تو دن رات چل رہی ہو پاگل ہو گئے ان لوگ اور لوگ جشن بنا رہے ہو کیونکہ کسی کی رسوائی پہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور میری رسوائی پہ میرے لوگ ہیں جنہوں نے بہت خوش ہونا تھا بہت خوش ہونا تھا تو اس کی ویڈیو تو آپ لوگ اگر ایک ہوا ہے میں صرف اتنا کہوں گا تو ویڈیو لو اور میں بھی مان لوں گا کہ ہوا ہے اور میں پتہ نہیں خواب میں پہنچ گیا ہوں چلا گیا ہوں پر ویڈیو تو ہونی چاہیے وہ اتنا دنسلی پاپولیٹڈ ویڈ کیمرہز وہ سپورٹ ہے دنسلی پاپولیٹڈ ویڈ کیمرہز ویڈ کیمرہز وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس طرح رسوائی ہو رہا ہوں اور پھر میرے بھی میربان بڑے ہیں زرداری صاحب کے بھی بڑے میربان ہیں وہ تو میری وجہ سے نہیں تو زرداری صاحب کی وجہ سے خوب چلے تو یہ ایک میں دوسرا صحیح چوزری صاحب وہ پاکستان میں ہوتے تھے مجھے یاد ہے لیکن اب شاید اپنا ویلوگ کرتے ہیں انہوں نے بھی بیٹھ کے اور کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے کوئی ویڈیو نہیں کوئی آڈیو نہیں وہ چلا دیا ہے کہ میں ان محتبرین سے ہی کہوں گا کہ آپ ویڈیو مانگیں اگر میرے خلاف میری ایسی ویڈیو ہے جو کہ مجھے محرس کرتی آپ ضرور کریں ورنہ آپ اس کو اصلاح ہی کر لیں تو مناسب ہوگا کیونکہ میں توقع کرتا ہوں افتخاب قاظمی صاحب سے بھی سعید چوزری صاحب سے سینئر لوگ ہیں اور میرا خیال ہے مجھے وہ یہ مفت کی عظیمت یا عذیت نہیں دینا چاہیں گے کیونکہ بڑے لوگوں میں ایکشینج ہو رہے ہیں جو میسیجز کہ انہوں پتہ لگیا اپنا مقام انہوں پتہ لگایا نا تو اس قسم کی تو وہ ایسی بات ہوئی نہیں ہوئی ہوتی تو میں نے کہا کہ اس کا ویڈیو ریکارڈنگ ضرور ہوتی اب نگرانوں کے بارے میں ایک دور میں ارز کر دوں کہ نگران نگرانوں کا کام کیا ہے نگرانوں کا کام ہے غیر جانب داری سب سے زیادہ ڈیوٹی ہے ان کی کہ غیر جانب دار ہوں اب پرویز لائی کو ایک جج ریلیس دیتا ہے دادرسی اس کے وزیر اطلاعات وہ آپ نگران ہوں اور جج کو برا بلا کہہ رہا کہ یہ جج کے یہ بھی نکلا ہے جج کہ اس کی پتہ نہیں جو یہ ہوتی ہے فیس بک پلیٹ فارم اس پر امران خان کی تصویریں لگی ہے اور یہ ایک وہ ساس کا بنایا ہے چیف جسٹس کی ساس ہے وہ دو بیبیاں ہیں گھرے لکھواتی ہیں وہ آپس میں بات کر رہی ہیں اور یہ دلچسٹ کی بات ہے حیرت کی بات نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز کے خلاف کوئی ویڈیو نہیں آوڈیو نہیں آتی کیا بجائے وہی تو بنا رہا ہے ان کے خلاف کوئی نہیں آتی کیا ان کے کسی بندے سے کوئی سلپ آف نہیں ہوتا اب صورتہ آلیہ ہے جم کورپیٹ ایک شکاری تھا وہ آدم خور شہروں کو مارتا تھا اس کو بلاتے تھے ایک تہاور علی خان ہمارے ہوتے تھے وہ بنگال میں اس پاکستان میں چندر بند میں جا کے آدم خور شہر جس شہر کو انسان کا خون لگ گیا ہو وہ پھر انسان کے پیچھے ہی جا تھا اب ان کا طریقہ کیا تھا اور پھر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں تہاور علی خان نے بھی اور جم کورپیٹ وہ کتابیں لکھی ہیں کہ اس طرح وہ شکیر کے پیر بھی دیکھتا رہا تھا پھر وہ جا کے ایک جگہ ڈھونٹے تھے اس میں درخت کے ساتھ نیچے گائے کو باندھتے تھے پکی طرح سے کیونکہ جب شہر آتا ہے تو گائے اس طرح باگتی ہے کہ سنگل ونگل وہ چین شین سب توڑ دیتی ہے اتنی ہے اس کو خوف اور اس کو بڑی خوب کس کے باندھتے تھے اور شہر آئے گا اور خود ایک مچان بنا کے اوپر شکاری کھڑا ہوتا ہے مندوک لے رائی فلی گائے پی ٹی آئی اور اس کور شیر فوج اور نشانہ لے کے شکاری میاں نواز شریف یہ انہوں نے کر دیا ہے وہ لڑا دیا ہے سنگل سیاست دانوں کو اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے اور ایک میں اور بات درا کرتوں پہلے پہلے پہ وہ ہے فوجی عدالتوں کی فوجی عدالتوں پہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی کوئی تو جا کے آرمی چیف کو بھی بتائے کہ قانون کیا ہے ان کو یہ مطلب ہے میرا نہیں خیال اس طرح بتایا جانا ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ اسی طرح لوگ مشورہ دے دیں فوجی عدالتیں انیس سو اٹھانوے اور انیس سو نینانوے میں دو مقدمے ہوئے جس میں ایک میں پانچ جج بیٹھے تھے سپریم کور کے دوسرے میں گیارہ جج بیٹھے اور وہ وہ تھا میرا ملی کا کیس اور انیس سو نینانوے میں لیاقت حسین کا کیس اس میں سپریم کور نے کہا ہمارے آئین کے تحت فوجی عدالت لگ ہی نہیں سکتا لگ ہی نہیں سکتا اب وقت گزرتا گیا کوئی فوجی عدالت نہیں لگی جو اس وقت لگانے کی کوشش کی تھی میاں صاحب نے اس کو انہیں اللیگل قرار دے دیا اب یہ چلتا رہا دوہزار چودہ سولہ دسمبر دوہزار چودہ تھا سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو آہ یہ آہ واقعہ ہو گیا پشاور میں آ 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 اس میں ایک قوم میں ایک غم اور غصہ ہوا اور قوم نے کہا کہ ہم فوجی عدالتیں لائیں اب جب فوجی عدالتوں لگانے کا فیصلہ ہو گیا تو آئین میں ترمیم کرنا پڑی آئین میں وہ اتنی گجائت بنانی پڑی جس میں فوجی عدالتیں آ جائیں سپیس دینی پڑی اب فوجی عدالتیں یہ اکیسویں آئینی ترمیم تھی جس میں دو سال کے لیے ایک سنسیٹ کلاوز تھی جو سورج غروب ہو جائے گا وہ دو سال بعد اس کا آٹومیٹک کوئی لیجسلیشن اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ریپیل کرنے وہ خیر دوزار پندرہ سے دوزار سترہ آ گیا دوزار سترہ میں یہ دیکھا گیا کہ ابھی بہت سارے کیسز ہیں ملیٹری کوٹس کے تو ان کو دو سال کے لیے وہ ملیٹری کوٹس ایکسٹینڈ ہوئے اور وہ سپیس جو آئین نے دائرے میں سے نکالی تھی ملیٹری کوٹس کے لیے وہ دو سال کے لیے دوزار انیس تک ایکسٹینڈ ہوئے دوزار انیس کو یہ ایکسپائر کرتے ترمیم آئین دی ترمیم اب آئین اپنی اوریجنل شکل میں ہے اور فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی کیونکہ سپریم کورٹ کا وہی کہ اب کل اگر عدالتوں نے کہا کہ فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی اور آرمی چیز کی خواہش ہوئی اس کو بتایا ہی نہ گیا اس کی خواہش ہوئی کہ فوجی عدالتیں لگانی ہے میں تو ایک تصادم کی صورتیات پڑے گی نا ہم تو کہیں گے کہ جو عدالت کہتی ہے عدالت کو یہ مقلعہ تو سب یہ کہیں گے کہ عدالت جو کہتی ہے اس پہ عمل درامت کیا جائے تو ایک نئے تصادم کا ایک نئی کشب کشب کا یہ فوجی عدالتوں پہ پڑے گا فوجی عدالتیں نہیں ہیں انٹی ٹیرررس کورٹ ہیں جن کو پروف کیا سپریم کورٹ نے کیونکہ ان کے اوپر سیویلین جیجز ہیں جوڈیشری لور جوڈیشری سے آئے ہیں معلوم ہیں تقاضے کیا ہیں تو ادھر چل سکتے ہیں کیس یہی کیس جلدی چلنے چاہیے ایکسپیڈیشنی ان کی ڈیسیجن ہونی چاہیے جو کہ فوج بھی چاہتی ہے جو کہ آرمی چیز بھی چاہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں اس لئے فوجی عدالتوں میں لے کے جا رہا ہے لیکن فوجی عدالتوں کی بجائے وہ اس میں انٹی ٹیرررس کورٹ میں ان کو آنے دیں اور اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئے اور اس سات دن کے اندر اندر فیصلہ کرائیں اس سات دن کے اندر اندر فیصلہ ہونا ہے اس میں ٹرائل ہونا ہے اس سات دن کے اندر اندر کرائیں یہ مانیٹر کریں بشاہ پر یہ میں چاہتا ہوں میں چاہتا تھا کہ اس میں ایک اور ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ اچھا ایک چیف مجھے نہیں سمجھ آئے کہ چیف جسٹس آپ کیا کہتے ہیں چیف جسٹس آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ پارٹیز آپس میں اتفاق کر لیں تو ہم تاریخ اور ایک دن تاریخ پہ آ جائے تو ہم آپ کو فیصلیٹیٹ کر دیں آپ کون ہوتے ہیں فیصلیٹیٹ کرنے والے آئین آئین ہیں اگر کہہ دیا جائے ایک خاص گروہ کو کوئی بھی ہوں ہمیں کہہ دیا جائے کہ آپ اگر اگری کر جائے تو ہم آئین ہو یا قانون میں تبدیلی کر دیں گے تیس دن کی وجہ ستر دن کر دیں گے آپ اب بس اگری کریں یہ چیف جسٹس آپ یہ نہیں ہو سکتا یہ بالکل نہیں ہو سکتا اور آپ اس میں کوتائی نہ کریں کہ آپ آپ ڈیٹ دیں نوے دن نوے دن ہوتے ہیں اب ان کا نوے دن کے آگے جو آپ دیکھتے ہیں کہ جس سے پوچھو مولانا فضل ایمان سے پوچھے وہ آدم نزیز تاریخ سے پوچھے وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ آئین کا تو ختم ہو گیا نوے دے وہ تو ختم ہو گیا وہ تو ختم ہو گیا اب بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک قتل میں نے کر لیا اور مجھے سزا نہیں اب مجھے دوسرے قتل کی اجازت تو نہیں چاہیے اب میں اسیمبلیوں کی ڈیٹ چاہے کہیں لے جاؤں وہ کہتے ہیں پانچ چھ مہینے اکتوبر سے بھی تو آگے جا سکتی ہے وہ کس طرح جا سکتی ہیں یہ نہیں جا سکتی اکتوبر سے آگے یہ الیکشنز اس سے پہلے ہو نہیں اور یہ کہ ایک دنوں یہ وفاقی سسٹم ہے وفاق ہے ہر صوبہ خود مختار ہے اور وفاقی حکومت کے محدود اختیارات اب اگر ایک صوبہ فرض کیے سیبر پختونخواہ الیکشن ہوتے ہیں پانچ پانچ سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں سیبر پختونخواہ میں ایک ایسی الجن پڑ جاتی ہے کہ وزیراعلا لیے سے فوت ہو گیا یا وزیراعلا اسطیفہ دے گیا اور نیا وزیراعلا وہ الیکٹ ہی نہیں کر سکتے ان میں اس طرح کی mathematical کوئی مجورٹی نہیں لے سکتا وہاں کیا یہ خیبر اسیمبلی پانچ سال الیکشن رہے گی کہ جی ایک دن ہوتے ہیں الیکشن وہ ایک دن ہونے ہیں اب وہ ایک دن کا انتظار کرو کہ باقی اسیمبلی یہ یہ غیر بغیر منتخب نمائندوں کے اس کا انتظام چلتا رہے گا یا ان سب اسیمبلیوں کے بھی اس کے ساتھ ایک دن ہونا ہے تو ان کو بھی نیچرل اسیمبلی بھی بلوچستان سندھ اچھی بھی چال رہی ہوں پر ان کو بھی ڈیزولف کرو اور ان کو بھی ایک ہی دن کراؤ یہ بھی تقاضہ کرتا ہے اور سپریم کورٹ کو یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ ایک دن والی بات کہیں سے نہیں نکل سکتی آئین سے یہ ایک قانون ہے یہ آئین ہے میں آئین اور قانون کی تشریح کر رہا ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ہے وہ کر رہا ہوں پانی ازاسم یہ بتائیے گا کہ چیئرمنٹ ریبین صاحب کو آپ کی مشورہ دیں گے اور یہ بھی ایک بات چاہیے گا اگر امران کار پارٹی سے اراد ہو جائیں اور کسی اور کو قیادت دے 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 تو ان کی پارٹی جو ہے بچ سکتی ہے اس طوالے سے بتائیے گا کیا مشورہ دیں گے آپ نہیں میں مشورہ تو نہیں دوں گا میں کو مشورہ تو نہیں دیتا امران کو پر امران میں آپ کو ایک چیز دھتا ہوں ووٹ اس کے تیس ہے سو میں سے چالیس ہے سو میں سے پچاس ہے سو میں سے ساٹھ ہے سو میں سے اصنی ہے سو میں سے اس کے ووٹ نہیں ٹوٹے گی اور اس کے ووٹوں کو اور زیادہ کنسولیڈیٹ کرے گی مریم ہم اللہ کے فضل سے زندہ رہے تابندہ رہے نواز شریف کو اس کا شکریہ عمران صاحب کو اس کا شکریہ کرنا چاہیے ملے ہوئے ہیں کوئی ایسا آپ دیتے ہیں کہ اس کی سبینی اس طرح تھی پہلے اسٹیبلشمنٹ دے لو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے کرندے اگر اس میں تھے تو یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کیوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے نہ آئی جی نہ ڈی آئی جی نہ ایس سس پی کسی کو موطل نہیں کیا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کسی ایک کو موطل نہیں کیا تو اسٹیبلشمنٹ جو یہ حکومت ہے شریف شریف اس میں تو میں سمجھتا ہوں سناولہ خان خاجہ آسف وزیر آزم یہ تو اور بھی ہوں گے اممیہ نواز شریف یہ مچان پہ بیٹھے رہے ہیں نہیں زرداری صاحب اس میں ہمارہ دیکھو انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ حکومت میں شہباز شریف کی ہے جو قلیدی عوضے اس معاملے میں ہیں وہ بھی وزیر دفاع وزیر داخلہ وزیر قانون خارجہ نہیں خارجہ کا تو اس سے تعلق نہیں ہے خارجہ کا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے وہ ہمارے جو بیس پرفارمنگ منسٹری ہیں وزیر خارجہ بیس پرفارمنگ منسٹری ہے وزیر کلائمٹ چینج شہری رحمان یہ جو کمر زمان قائرہ سلجہ شہری رحمان یار قادر پٹیل نے بنا اچھا کام کر رہا تھا اس نے یہ جو ایک وزیج میں لیا ہے مخمسہ کہ وہ یہ جو کیا ہوتا ہے اس کو کیا دیکھتا ہے سوال سوال ارزاپ سب یہ بتائیے گاہ نو مائی کے واقعے کے اندر کافی کرفتاریاں ہوانی اور یہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی بیشتر کرفتاریاں نہیں ہو سکیں اور ٹارگٹ کر کے ایک جماعت یا چند لوگوں کو ہی کرفتار کیا گیا آفاد آگیا تدیر کروائی گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیز کی جا رہی ہے اور افراد افری کے معاہل کے اندر جو الیکشن بھی اکتوبر کو آپ نے کہا کہ نہیں نظر آ رہا تو کس کو فائدہ ہوتنے جا رہا ہے کیا اصل پاور والوں نے پاور اگین کر دی فروکی صاحب نے سوال کا پورا جواب نہیں دیا اسٹیبلشمنٹ پر دے اور آ دے اچھا میں آ جاتا ہوں آپ کر دی بلکل ہوں گا فروکی صاحب کیسی یہ اسٹیبلشمنٹ میں نے کہا تھا جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ شخصیات میں میں اسے کھول جاتا ہوں کہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ وہ پکڑے بھی ہیں ڈیٹینڈ بھی ہیں کہ وہ بھی اس میں شامل تھے ڈیٹینڈ ہے پکڑے گا اور اس کے ساتھ وڈیے کی عادت بھی اس میں شامل تھی اور جوڈیشری کی طرف بھی شامل کر جاتا ہے تو اس میں کیا اس میں کوئی سجیدی ہے اس عزام میں میرا نیشہ کیونکہ دیکھو جوڈیشری کو شامل کر لیا تو آپ چیف جسس عمرت آپ اندیال کو شامل کرتے ہیں اس کے بغیر تو جوڈیشری نہیں ہے نا unless قاضی فید عیسیٰ گروپ is ہیجانی کیفیت کے ساتھ وہ بھی محسوس نہیں ہوتا اب عمرتہ بنیال کی ساس کی ایک آڈیو چل رہی ہے اب اگر درست بھی آئے تو اس کو پروو کرنا بڑا مشکل ہوگا جب تک پوری یہ ٹیپ پوری جس میں جو کچھ بھی ہے وہ نام دیا جائے اب اس میں جو یہ اس قسم کی باتوں سے تو کچھ نہیں حیدہ ہوتا چٹ چیٹ کر رہی ہیں دو خواتین میں نے کہا لاکھوں تیرے لئے دعائیں کرتے ہوں ویسے ہی مہا ساس کہہ دیتی ہے داماد کو کہ تیرے لئے دعائیں کر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں تو یہ اس میں تو میں نہیں سمجھتا اس کے ساتھ یہ ٹی اپ ہوتا ہے عمران خان عمران خان کو کسی نے مشورہ دیا ہوتا نا سو اس کا اس نے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے وہ ہے ایک سو چالیس عمران نے لے کے باہر آئے ہیں وہاں ایک سو چالیس بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ گیم ہی کچھ اور رہی ہوتی عمران نے اگر عمران خان یہ کوئی اس پہ پریشر کوئی پریشر والی ہے کہ پریشر پرنا ڈال کے لے جاؤ لے جاؤ ایک سو چالیس ایک کراؤڈ ہوتا ہے ایک سو چالیس ایک دوسرے سے سٹنگھ لیتا ہے ایک سو چالیس کوئی دیکھتا ہے عمران خان کی طرف میلی آنے سے تو اس کو جا کے پگڑتا ہے وہ ایک سو چالیس ہوتا ہے اب ایک سو چالیس کو آپ نے نکال کے تتر پتر کر دیا میں نے لے جی ہٹو وزیر سابق وزیر ہے جی داخلہ ہٹو ایک وہ چیز اس نے ایک ایک گواہ دی دوسری اس نے تاخیر کی اسیمبلیاں ڈیزولف کرنے کی پنجاب کی اسیمبلیاں اگر ڈیزولف کرنی تھی جس دن اس نے لانگ مارچ ختم کیا اسی دن کہتا یہ پرپیرڈ نہیں تھی اس نے کو پندرہ دن اس کے بعد آج کہا رہا ہے آج کہا رہا ہے یہ کہا رہا ہے وہ کر رہا ہے کبھی وہ کہہ رہا ہے بکار رہا ہوں کبھی کہہ رہا ہے نہیں اس کو انگیز کر کر کے نون لیگ والوں نے بھی بڑا بڑا بڑی سیاست بڑی سیاست مریم نے بھی رانہ سناولہ نے بھی بھئی کماز جاتے مریم اورنگ دیب بھی آپ نے اگر الیکشن ہی چاہتے ہو تو اپنی حسنیہ کیوں نہیں ریزولف کریں تنخواہیں بھی لیتے ہو وہ ان میں لوجز میں بھی بیٹھے ہو اکوپائی کیا ہو ہے اگر ہے تو الیکشن چاہیے تو ایک کہتا ہے الیکشن آپ آپ جزول کریں ہم اسی دن الیکشن کرا دیں اسی دن ہم الیکشن کرا دیں نا نا وہ کملہ وہ مطلب ہے بولا بادشاہ ہو دیں چاہے گا سوال ہو گیا آپ کی سوال کیا آپ کی سوال کیا آپ کی سوال ہو گیا آپ کی سوال ہو گیا بیٹے نہیں نہیں اس کا جواب ہے جو آپ نے آپ کی سوال نو مائی کے واقعے کے اندر جو گرفتاری ہوئی اس میں مطیعہ سلوک دیکھنے کو نظر آیا کچھ گرفتاریاں ابھی بھی ہونے باقی ہے جو نہیں کی جا رہی بس وہی گرفتاری ہوئی جو وفاداریاں تبدیل کے بات دوسرا سوال یہ ہے کیا اسٹیبشمنٹ جو نو مائی کا واقعہ ہوا جو پلنٹی کورنر چاہ رہے تھے جس کے تحر انہوں نے اب آگے کی جو الٹیمیٹ پاور تھی وہ پھر پاس کر لیا ہے پارلیمنٹ اس وقت بھی اور آگے مستقبل میں یہ توقع کی جاری ہے کمزور ہو جائے پاور نواز شریف کے آدم جو اس وقت پاورفول پرسن ہے پاکستان کی جو قسمت کے یہ سارے فیصلے اس کی اجازت کے پر کوئی ہے مانیٹری فنڈ کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو جب ہونا ہے جب نواز شریف نے اجازت دینی ہے وہ بجٹ کس قسم کا ہونا ہے اس کا اوورال لندن سے یہ پروپ ہو کے آنا ہے بات چیت کرنی ہے عمران سے یا نہیں کرنی کسی اور نے خیصہ نہیں کرتا نواز شریف نے کرنا آپ کس دنیا میں رہ رہے ہو بیٹا دو مئی کے وقت سے نواز شریف کو پڑھ دائیں نواز شریف تو ٹاپ ہو گیا ہے مریم نے جو کہا تھا وہ اس نے منوایا ہے اور اس کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے وہ جرت سے اس نے انہیں کہا ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ کرو اس کو ڈسٹوائی کرو اس کو ختم کرو اس کو اٹھا دو اس کو جیل میں ڈا دو جیل میں ڈال دیں گے یہ فتنہ پھر ہم الیکشن کا فیصلہ اعتضاء صاحب یہ سنوائے گا کہ مستقبل کا جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں جہنگیر خان ترین ایک نئی پارٹی جزانہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو ہے ہاشم لوگر مرانگرہ سے ایک چھوٹا گروپ بنا رہے ہیں کیا مستقبل میں پی ٹی ایم جو ہے وہ اکٹھے الیکشن لڑے گی آپ پیپل پارٹی اور نولک آمنے سامنے آئیں گے اور کیا پی ٹی آئی پارک پر وندی لگ سکتی ہے یا عمرانگرہ کو سیاست میں دیکھ رہے ہیں ایک تو میں پہلے کہہ دوں کہ سیاست سے کوئی آؤٹ نہیں ہوتا آپ پھانسی پہ لگا دیں چڑھا دیں شہید ذلفکار علی بھٹو کو اس کے بعد مرنے کے بعد شادت کے بعد تین مرتبہ اس کی پارٹی پاور میں آئی ہے اور سندھ میں تو تقریباً تسلسل سے ہاری الیکشن جو ہوا ہے اس نے جیتا ہے بیج میں ایک ٹرم لی ہے ارباب ایک جام صادق نہیں اور ایک ارباب رحیم نے غلام رحیم اب وہ پیپل پارٹی چل رہی ہے اب یہ یہ تو میں نہیں تسلیم کرتا کہ نواز شریف کو کوئی نقصان ہوا ہے نواز شریف جو اس نے نشانہ لیاوا تھا وہ نشانے پہ یہ بھی ہر بار وہ نشانے پہ کر رہا ہے اور جس طرح وہ نکل گیا ہے یہ کونوکٹڈ پرسن پر کسی کو نہیں کسی کو کو کوئی کوئی کہتا ہے جی یہ کونوکٹڈ ہے اس سے باتشیت نہیں ہو رہی تھا اور گورنمنٹ بھی آہ اسکری ادارے بھی ہر کوئی اس سے بات کرنے پہ ایک اعترام کے ساتھ کرنے کو تیار ہے حالانکہ وہ کونوکٹڈ ہے حالانکہ وہ کونوکٹڈ ہے سو نیٹ گینر اس وقت تل تو نواز شریف ہے کیسز بھی ختم ہو گئے اور اس کو انہیں پوزیشن آئی سیم انہیں پوزیشن آف پاور آنڈ آتھارٹی ہی اس دی اونلی وان جو ویٹو کر سکتا ہے کسی بھی منظر نامے کو اچھا ایزا صاحب بری معذر کے ساتھ ایزا صاحب معذر کے ساتھ ایک کیونکہ آپ کونوکٹڈ آٹا سوال آنا لگا امران خان نے کہا تھا عاصف علی زرداری تم میری بندوق کی نوک پہ پھر محترمہ بینجی بٹو کی برسی ہوتی ہے اور عاصف زرداری کہتے ہیں کہ ہم سے مشاہدت کریں کہ اسے کیسے نکالنا ہے پھر عاصف علی زرداری نے امران خان کو نکال کے دکھایا اور جی بھی کہا کہ کون کسی بھی شانے بڑھتا آپ نواشی کو کہہ رہے ہیں کیا زرداری صاحب کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئی کوئی آپ دھوڑا دے ہیں یا کیا وجہ ہے کیوں نہیں ناملے تھے زرداری صاحب کا کہ اصل کھلاری یا اصل دین ٹینک یا سیاست مفامت کے بادشاہ تو وہ ہیں جو پیچھے کے بیٹھ کے ساتھ دوڑیاں ہلا رہے ہیں نہیں نہیں زرداری صاحب نے بڑی کمال کی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں جی اس میں قبال ان کی سیاست کا جو میں جس کا بالکل موطر شہباز شریف چار اپریل کو تسلیم کرتا ہے کہ ذرفکار علی بھٹو شہید شریف خاندان کو اس بات پہ لے آنا یا سرز زرداری کا ہی کمال اور میرا خون دیر دیر بڑھ گیا تھا جب میں نے شہباز شریف کو دیکھا اس کے سید میں پڑھ رہا تھا اس میں آیا تین دفعہ شہید ذرفکار علی بھٹو یہ تو اس کو ڈاکو پتھ نہیں کیا کچھ کہتے تھے ہمارے پاس جو نواز شریف نے کہا ہوا ہے about ذرفکار علی بھٹو یہ ایک اتنا بڑا کارنامہ ہے میں کہتا ہوں کہ ہر جیالے کو ایک پیکہ لگا پھر آسر زرداری کے یہ بھی اس کا کمال ہے کہ حکومت جاں ملی اور اس کا بڑا بسکرمان تھا بڑا بہت تھا وہ شریفوں کے گرے میں کمال یہ سیاست اس کی بدکسمتی ہے پر یہ عمران کو نہیں آسکتی یہ سیاست نواز شریف کو بھی نہیں آسکتی اور نواز شریف کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں ہم بہت بہت ہی اگران کان نے سیاست نواز بگو کی اور کمیٹی تشکیل دی جو مجودہ سیاسی قرآن ہے اس سے نکلنے کے لیے ساتھ رکنی کمیٹی تشکیل دی اور جبکہ آپ کے جو لیڈر ہے بلاول بھٹا وہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے سال کسی قسم کے مذاقرات نہیں کریں گے اس وقت اس میں رینمائی فرما دیجئے کہ کیا جو بلاول کی جانے سے عمران کان کو دہشت گرد کہنا ٹھیک ہے یا آپ ان کی اصلاح کرنا چاہیں گے دوسرا جو جس آڑیوں کے لئے پڑھا جا رہا ہے کہ آپ کو جانے نہیں دیا گیا بلاول ہو اور یہ بتا دیں کہ آپ کا کب سے اپنی لیڈرشپ سے راپتہ منکتہ ہے میرا کوئی منکتہ نہیں ہے منکتہ ہوتا ہے کہ وہ تو کٹی شٹی ہو جائے کوئی ایسی نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن وہ پہلا آپ نے کیا دہشت گردوں سے گناہے دیکھو یہ ہماری سیاست میں آج کا دہشت گرد کل کا ہیرو اور وہ بن جائے یہ کوئی حتمی نہیں ہوتا اگر تو حتمی ہونا کہ میں دہشت گرد ہوں گا تو میں دہشت گرد بھی کہنا ہوں لیکن میں دہشت گرد کیا لاتا تھا میں وزیر داخلہ ہو گیا اس کے بعد میرے خلاف اتنے کیسز تھے مارشل لوگ کے اور جیلیں زیاو لاکھ کے دور پر ہم بڑی محتبر ہو گئے اب یہ ایک چیز اس میں جو آج دی جا رہی ہے اس کو یہ نہ سمجھو کہ سارے وقت کے لیے ہم نے کہا تھا ہینٹ سے ہینٹ بجا جائے کہا تھا لیکن ہم نے نہیں بجائی شہباز شریف نے کہا تھا گلیوں میں تجھے گسیٹ ہوں پیٹ سے تیری دولت نکالوں وہ اب چل کے جاتا ہے اگر آسی زرداری چل کے آئے چل کے آئے اب وہ آسی زرداری کے چلوں میں بیٹھا یہ اس میں آسی زرداری کی کامیاب سیاست ہے اور الیکشن کا بوجھ آپ دیکھنا سارا نواز لیگ پر پڑھے سار اگر بلاوہ آیا آسی زرداری کی جانب سے تو آپ ملنے جائیں گے یا کچھ بھی آپ ملنے جا سکتے ملنے جائیں گے نہیں نا کوئی اس میں مجھے نہیں ہے میری پارٹی کے چیئرمین ہے دو پارٹی ہیں اب تو پی 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 اور پی 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 تو جو خوستہ نے مجھے اگلے دن سمجھائے میں یہ انجیکشن رہا رہا ہوں آسی بات میں اس کو بڑا مایوب سوال سمجھتا ہوں اور جواب نہیں دے رہا یہ بتا دی جگہ کہ پچھنے کچھ حسی میں پندرہ سار دیموکریسی چلنگی کے لگ یہ رہا تھا کہ شاید اسٹیبنشمنٹ سلوڑی جو ہے وہ بیٹ سٹپ ہو جائے لیکن ابھی یہ واقعے کے بعد آپ سے یہ لگتا ہے وہ دوبارہ پاور ہو گئے اور وہ ڈاکلیٹ ہو گئے میں آپ کو ایک چیز ہوتا ہوں اور یہ مثال ہے یہ مثال ہے میری بات کی میں بار بار کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں پاکستان میں ماضی کے علاوہ آپ کوئی پیشنگی نہیں کی جائے ماضی کے علاوہ آپ ne can predict nothing but the pap ہوں